پھر قرآن کرنا ہم نے کوئی حدیث نہیں ہے پر رکلا کری حصہ کی قدم ان کو بیٹھاؤں گا اور پھر جا کے تیرے صراح کے مستقیم دے بیٹھوں گا تیرے سیدے راستے پر پھین بیٹھ جنت سے نکالا آئے سرات مستقیم سے نہیں ہٹھایا ہے سرات مستقیم سے نہیں ہٹھایا کہاں بیٹھا یہ نہیں معلوم راستے میں کہاں بیٹھا یہ نہیں معلوم ہم دیل برس کے ہو گئے ہم چیز برس کے ہو گئے ہم چالیز برس کے ہو گئے پتاس ماہ سال آیا ساکھ ماہ سال آیا ستر ماہ سال آیا کہیں تو آخر اتمینان سے یہ کہتے ہیں اُدھر چھوڑ دیا اب ہم نے وہ بیٹھا تھا اب ہم آگے نکل گئے یہی اتمینان ہے یہ پورے راستے کے خطر ہے پورے راستے پہ ڈھر اسی لئے بار بار کہنے کا حکم ہے پرورتگار باقی رکھ ہدایت پہ باقی رکھ تیرے راستے کی ہدایت پہ باقی رکھ لَا قُدَنَّ لَوْمُ سِرَا سَكَ الْمُسْتَقِمِ سامنے بے پی جردے دہنے جانے سے پانے جانے سے حملہ کرو نتیجہ کیا ہوگا آخری نتیجہ لَا تَجِدُوْا اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو ان کی اکثریت تو شکر گزار نہیں پائے گا یہ نہیں سراتِ مستقیم پہ پیٹھ کے کافر بناؤں گا مُتَد بناؤں گا ملغون بناؤں گا تیرا دشمن بناؤں گا کچھ نہیں سراتِ مستقیم پہ پیٹھ کے ان کے پاس سے نعمتِ شکر چھین لوں گا اللہ اللہ اگر کوئی بندہ نعمت کو لے کے شکر ادا نہ کرے سمجھ لو شیطان نے حملہ کرتے حران شکر ادا کر حران شکر ادا کر مالک تیرا شکر مالک تیرا شکر ہے جہاں سلسلہ ادا اے شکر ٹوٹا جہاں سلسلہ ادا اے شکر ٹوٹا سمجھ لو حملہ ہوئے ہیں لَا تَجِدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ فروردگار تو ان کی اکثریت تو شکر گزار نہیں پائے گا خیامت کے دن تو کہہ ذاتِ واجب تو جلال ہے وہ نے کہا نہیں میرے ساتھ تو اکثریت پہے گی شکر گزار بندوں کی غصے میں آکے کہا چھوٹا کیا بکتا ہے میں ساتھ تو اکثریت ہوگی شکر گزار بندوں کی نہیں ذاتِ واجب نے کہا خلیل امین عبادیت شکر خلیل امین عبادیت شکر خلیل امین عبادیت شکر میرے شکر گزار بندے خلیل ہوں کم ہوں کم ہوں اس لیے اخلیت کا لحاظ رکھو ہوں شاید شکر گزار بندوں کی عقلیت ہو لالہ حدید لالہ حدید تو اب کس مندل میں پہنچ گئے تاریخ اسلام شکر گزار بندوں کی تاریخ ہوگی دیکھے ذلت لاہ وہی جلدہ شکرگزار بندوں کی تاریخ ہوگی ان کی تاریخ ہوگی جن کے لئے قرآن کا ہے کانسایوہم مشکورا کانسایوہم مشکورا شکرگزار بندوں کی تاریخ ہوگی اگرچہ قلیل بندوں کی صحیح مختصر بندوں کی صحیح مگر ہم کو کیا ضرور ہے کہ تاریخ آج جو آپ لکھ رہے پاکستان کی اگر کوئی تاریخ لکھے تو کبارا قول آدمیوں کی تاریخ لکھے گا کیا کیا لئے آپ کا مورنک ایک ایک محلے میں جا کے ایک ایک قدام و نظر پوچھ کے اس کی ولدیت پریاد کر کے اس کا سنے ولادت پالوم کرتا ہے تو تاریخ میرے دوست نہ انسانہ کی دکھی جاتی ہے نہ جماعتوں کی تاریخ تو ان کی لکھی جاتی ہے کہ جن کے چشموں عبرو کی گردش کا محتاج و مورک کا خلم اور جہاں یہ جان لے کہ یہ نہ لکھیں تو مصیبت آئے گی تاریخ جو لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی جبر کے عالم میں لکھی دل کچھ اور کہہ رہا تھا دل کچھ اور کہہ رہا تھا استفداد تاریخ لکھوا رہی تھی جبر تاریخ لکھوا رہی تھی اور پھر ملوکیت کی تاریخ شاہی کی تاریخ کون پزن کرتا ہے کون پزن کرتا ہے خلافت بہترین ادارہ نہیں بہترین ادارہ بہترین ادارہ نہیں مگر کوئی ہے عالم اسلام میں جو پھر ایک مطبع جمہور سے فیصلہ کر کے کسی کو خلیبہ بنا کے اپنے ادارہ مخلطہ کرتے ہیں میرے مخلطہ کرتا ہے میرے مخلطہ کرتا ہے پسند کرو گے پسند کرو گے نہیں اب نہیں پسند کر اب نہیں پسند کر ملوکیت بہترین ادارہ تھا تاریخ لکھی مگر جمہور پائے کر لے کہ اب بنا لیں گے اپنا پادشاہ کہ اس کے بعد اس کا بیٹا پادشاہ پائے کرو گے ہرگز کسی کو بنانا بھی ہوگا تو لکھوا لیں گے قبردار بیٹا نہ آئے تو امام حسن کے سلح نامے وہ پریشانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں میرا سلح نامے میں روکا تھا سلسلے کو یہ باپ کے باپ بیٹا بیٹے کہ باپ کوتا نہ ہو یہ وہ مندل تھی کہ جہاں ظاہرہ سلسلے فطر یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ ان امور کا اعادہ کر دیا جائے جن کو آج آپ نے تیئے کیا ہوں اسلام کی تاریخ دین کی تاریخ ہے بے دینی کی نہیں ہے نور کی تاریخ ہے ظلمت ہدایت کی تاریخ ہے زلالت کی تاریخ ہے شرحِ صدر کی تاریخ ہے زیقِ صدر کی تاریخ ہے گھر میں بیٹھ رہنے کی تاریخ ہے سلام کی تاریخ جہاد کی تاریخ اور جہاد کی منزل پر اللہ اللہ یہ پورا سورہ احضاب میں کیا کروں کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں کہ اپنے حدود سے آگے بکتا ہوں آپ کو روکتے ہوئے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ چون وقت لیا جائے اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں گے دو دن اور رہ گئے معلوم نہیں کہ موضوع قحبی ادا ہو کے نہیں بارال سلسلہ کلام تو جاری رہے گا ابھی تو کتاب کا بحث ہے جس کے آگے آنے والی مجلسوں میں سنت رسول کے بحث ہو رہا ہے ابھی تو ہم نے یہ بتلایا کہ کتاب مقض اسلام کی تاریخ کا اس کے بعد بتلائیں گے کہ حسوہ رسول مقض ہے وہ آنے والی تقریروں میں دیکھتی ہے توفیقِ الٰہی اگر سامل ہو تو عبر کر رہا تھا جہاد کی منزل سورہِ اہزاد سامنے ہے سورہِ اہزاد کلام حجید کا تین تیسوں سورہ ہے اللہ مرتبہ ارشاد ہوتا ہے فوجیں آ رہی تھیں اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دشمن کی فوجیں جمع ہو رہی تھیں اہزاد خندق کی لڑائی قیامت کی لڑائی قیامت کی لڑائی ابو سفیان ملا ہوا یہودی ملے ہوئے سارا عرب ملا ہوا سب یونائیٹیڈ فرانٹ لے کر آئے سب مل کر آئے تھے اور رسول اکیلے اور رسول اکیلے تھے اور اطراف سب لوگ بیٹھے ہوئے اور بار بار دشمن کی سوجوں کی سیارتی کو دیکھتے اور اس وقت انشاد ہوتا کہ ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا یہ وہ مندل بھی کہ صاحبان ایمان کے سلوں کا انتظام دیا جا رہا تھا اور دلوں میں زلزلے ہو رہے تھے وزلزلو زلزالا لدالقلوب الحناجر قلیجے مو تک آگئے تھے صاحبان ایمان کے صاحبان ایمان کے قلیجے مو پا آگئے تھے صاحبان ایمان کا انتظام دیا جا رہا تھا زلزلے پر زلزل آ رہا یندرون علیہ تری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے تدورو آئینہ پتلیاں پھرا رہے تھے پتلیاں پھرا رہے تھے بار بار پتلیاں پھر رہی تھیں تدورو دور کر رہی تھی یندرون علیہ تیری طرف دیکھ رہے تھے بہت آ رہی ہے تیری طرف دیکھ رہے ہیں تدورو آئینہم کیسے قلیجی یقشا علیہ من الموت جیسے موت سے غشی آئے ہیں یہ علم یہ علمتہ ارشاد ہوا کہ قیامت کی لرائی تھی ہونہ و لکتلی المومنونا وہ ظلم روزل زالا شدید آئے اور جب انہوں نے خوف کو دیکھا تھوڑی انہیں جنگ جنگ کو دیکھا نظر قلوب الحنادر کہ لے جیسے موت کو آگئے اور ایسے موقع پر یندرون علیہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں پتلیاں پھرا رہے ہیں کہ اللہ یقشا رہے ہیں من الموت ایسا موت کی گشی ہے موت کی گشی ہے اور خیر اب اس کے بعد جو کچھ ہوا مگر جب وہ لرائی قتم ہو گئی سَلَّقُوْكُمْ بِالْسِنَتِنْ حِدَادِنْ اَشَقَتَ الْعَلْقَئِلْ تو دوڑ دوڑ کے تیرے پاس آئے اللہ کے رسول آپ نے دیکھا ہم نے کیسے روک بچا تھا ہم کسوں سے اُڑھا گئے ہوئے تھے ہم کسوں سے آت کو بچا رہے تھے اللہ کے رسول میں دو پیچے حقادہ تو اس لئے حقادہ کہ دوڑ سے دشمن کو دیکھوں گا دوڑ سے دیکھوں گا دوڑ سے دیکھوں گا تُجھ سے مل کر زبان چلا رہے تھے جیسی کہ خیچی چلتی ہے بِالْسِنَتِنْ حِدَادِنْ خیچی کی طرح بے زبان تیست تیست چل بھائی تھی کیوں ہم نے کیا کیا ہم کتنی دور سے دیکھ بھائی یعنی جب تک جنگ تھی تَدُورُ آئِنْهُمْ فُتْرِيَاں پھر رہی تھی فَنْزَا زَحَبَ الْقَافِ اور جب جنگ ختم ہو گئی سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَتِنْ حِدَادِنْ عَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ تو تیرے پاس دور سے آئی اب تیست تیست بان حِدار ہے اس کے بعد کا جملہ عَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ وہ جو مالِ غنیمت جمع ہوا تھا بل اس کے ملد اس کے ملد کہ واللہ کے رضول ہم نے کیسے ملد کیا آپ کی ہم کیسے سادر ہے عَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ اُدھر میں کیا ہے اُدھر ہے عَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ ایک زمیدار اور ایک پہنچورے جاگیزدار نے اپنے سالگرہ کے موقع پر اپنے شائرِ درباد سے کہا ہمارا قصیدہ تیار نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ قصیدہ کیا کرتا مارا دعا ہے اور دعا یہ ہے خوش رہے یوں ہی تو خوش رہے ہر سال گرہ سے ہاں یوں ہی تو خوش رہے ہر سال گرہ سے لا اسی بات پر کھول مال گرہ سے ہاں اسی بات پر کچھ کھول ہاں اسی بات پر کچھ کھول مال گرہ سے اشہ حطن علل خیر اشہ حطن علل خیر نگاہ ادھر جمیر مال گرہ دے دو رسول دے اس کے بعد تخریر کا اختتام کہ جادوا وماؤنہم یہ لوگ غصے میں نہیں آئے یہ لوگ غصے میں نہیں آئے اللہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل مگر جب خدا اس کے رسول نے اپنے فرل سے دولت مند بنا دیا تو جب تچھے بگر گئے جب خدا رسول نے دولت مند بنا دیا تاریخ اسلام کا یہ ورق اسلام کی تاریخ کا مسلمانوں کی نہیں اسلام کی تاریخ کا یہ ورق عجیب و غریب ہوگا کہ ہر جنگ میں کتنا مال بٹا بہا دلچسپ ورق ہو بہا دلچسپ ورق کتنا تو ما نقام انتقام نہیں لیا اللہ مگلل کی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل خدا اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تھا ان کو دولت مند کر دیا تھا جو کچھ لے سکتے تھے لے چکے جو کچھ لے سکتے تھے لے چکے ایسی منزل پر دولت مند بھی ہوئے تھے غنی بھی کہلائے تھے مورقوں کو بھی خرید لیا اغنیہ بھی بنے ایک بات ارس کروں عزیزوں ایک بات لفظوں کی حد تک جب کبھی ہم کوئی لفظ استعمال کریں تو خدا اور رسول کا غاہ ہے کہ ہم تاریخ کو بڑی وضاحت سے دیکھتے ہیں بڑی وضاحت سے دیکھتے ہیں اور منڈلی ڈیزوریشن نہیں ہے یعنی مطلب یہ کوئی صفت استعمال کریں کسی اور کا خیال ذہن میں ہو ایسا نہیں سالے مسلمان دولت مند ہو چکے تھے سالے مسلمان غنی ہو چکے تھے اب تو رحمان ابن عوف کی دولت کا چکھانا نہیں تھا صادف نے ابھی وقاس اور قصر عقیق انہوں نے بنوایا تھا فرصت چاہیے فرصت چاہیے یہ کون کپنی دولت چھوڑ گیا تو اسی طرح سے محرک کا قلم بھی چلتا چلا محرک کا قلم بھی چلتا چلا تعریف فقط تعریف میں نہیں اللہ کے رسول نے آپ کے لئے تو یہ کہا تھا اللہ کے رسول نے تو آپ کے لئے کہا تھا سب کچھ سہی سب کچھ سہی دنیا کی ساری ذکے سہی دنیا کی ساری بدہتیں سہی دنیا کا سارا مال رہی ساری غریمتیں سہی مگر کیا دنیا اس بات کو بھلا دیں گی کہ جس وقت کسی کے پاس کجب ہی نہ تھا جس وقت کسی کے پاس کجب ہی نہ تھا تو پورے عرب میں ایک ہی عورت تھی ایک ہی عورت تھی جس نے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا لٹا دے میرا مال میں اب یہ تاریخ کیا بیان کروں حضرت قتیجہ جب دولت مند تھی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہر سے قتیجہ کے مقابل میں اپنی دولت کا اعلان کرے معمولی کاروبار کیا کرتے تھے سب بہت معمولی کام بہت پست قسم کے کام کیا کرتے تھے قتیجہ پڑے غرانے کی عورت قابلہ جب چلتا کاروبار تجارت تو شہر والے گاؤں والے قریے والے راستے والے دیکھنے کو جمع ہو دیگا کتنے غلام سارے ہیں کتنے نگہبان سارے ہیں اتنے حراس نگرانی کرنے والے قابلے کے ساتھ ہیں ایسی دولت قتیجہ نہیں ہو لٹا یہ اللہ کے رسول صدقہ ہے لے لے یہ صدقہ ہے لے لے قتیجہ کی دولت اسلام کے کام آئی برسو برسو قتیجہ نے روٹی کھلائی ہے کلمہ دوئیوں کو پرسو روٹی کھلائیے قتیجہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو قتیجہ بی بی کیا کہنے ہی نہیں ہے اور جب پہلی مسلم عورت کا جنادہ جہون کے خفرستان میں لے کے رسول پہنچے مکہ میں تو مسلسل آفوں سے آس ہو جاری ختیجہ بی بی مر گئی ختیجہ دی بی مر گئی تو اس حالت میں مر گئی کہ گھر کا کام خود کر رہی برطن خود دھوتی کھانا خود پکا دی کپڑے اپنے اور رسول کے دھوتی یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا اور جب رسول گھر میں واپس آئے تو پانچ برس کی بیٹی فاطمہ گھر میں تھی اب وہی بیٹی جھاڑو دے وہی بیٹی کھانا پکا دے وہی بیٹی پاہ یہ قرآن از کرنا ہونے کوئی حدیث نہیں ہے اور ربگا کری عزت کی قضم ان کو بیٹ آنگا اور پھر جا کے تیرے صراط مستقیم لے بیٹوں گا سراط کل مستلعق ادن لہم سراط کل مستقیم تیرے سیدے راستے پر پھین بیٹ جنت سے نکال آئے وَقْرُجْ مِنَاوْ اِنَّكَ رَجِينَ سراط مستقیم سے نہیں ہٹایا ہے سراط مستقیم سے نہیں ہٹایا کہاں بیٹا یا نہیں معلوم ہم دیز برس کے ہوگئے اہدنہ سراط المستقیم ہم سیل برس کے ہوگئے اہدنہ سراط المستقیم ہم جالیز برس کے ہوگئے اہدنہ سراط المستقیم پتاس ماہ سال آیا ساٹھ ماہ سال آیا ستر ماہ سال آیا کہیں تو آکر اتمنان سے یہ قید سکتے ہیں ادھر چھوڑ دیا اب ہم نے وہ بیٹھا تھا اب ہم آگے نکل گئے جہید منان ہے جہید منان ہے یعنی پورے راستے پہ خطر ہے پورے راستے پہ ڈک اسی لئے بار بار کہنے کا حکم ہے فرورتگار باقی رکھ ہدایت پہ باقی رکھ تیرے راستے کی ہدایت پہ باقی رکھ لا قدن نلوم سراسک المستقین سامنے دے پی جہ سے دہنے جانے سے پائے جانے سے حملہ کروں گا نتیجہ کیا ہوگا آخری نتیجہ لا تجدو اکثر ہم شاکرین تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا دیکھا یعنی سرات مستقین پہ پیٹھ کے کافر بناوں گا مرتد بناوں گا بلغون بناوں گا تیرا دشمن بناوں گا کچھ نہیں سرات مستقین پہ پیٹھ کے ان کے پاس سے نعمت شکر چھین لوں گا اگر کوئی بندہ نعمت کو لے کے شکر ادا نہ کرے سمجھ لو شیطان نے حملہ کر دی حرام شکر ادا کرو مالک تیرا شکر مالک تیرا شکر ہے جہاں سلسلہ اداع شکر ٹوٹا جہاں سلسلہ اداع شکر ٹوٹا سمجھ لو حملہ ہو گیا لا تجدو اکثر ہم شاکرین فرورتگار تو ان کی اکثریت تو شکر گزار نہیں پائے گا زیغمت کے دن تو کہہ ذات واجب کو جلال آیا تو کہاں نہیں میرے ساتھ تو اکثریت پہے گی شکر گزار بندوں کی غصے میں آکے کہاں چھوٹا کیا بکتا ہے میرے ساتھ تو اکثریت ہوگی شکر گزار بندوں کی نہیں ذات واجب نے کہا قلیل من عبادیت شکور قلیل من عبادیت شکور میرے شکر گزار بندے قلیل ہو کم ہو کم ہو اس لیے اقلیت کا لحاظ رکھو شاید شکر گزار بندوں کی اقلیت ہو تو اب کس مندل میں پہنچ گئے تاریخ اسلام شکر گزار بندوں کی تاریخ ہوگی دیکھیں ذلزلہ وہیں جو نا شکر گزار بندوں کی تاریخ ہوگی ان کی تاریخ ہوگی جن کے لیے قرآن کہے کہاں نا سعجوہم مشکورا شکر گزار بندوں کی تاریخ ہوگی اگرچہ قلیل بندوں کی صحیح مختصر بندوں کی صحیح مگر ہم کو کیا ضرور ہے کیا تاریخ آج جو آپ لکھ رہے کیا پاکستان کی اگر کوئی تاریخ لکھے تو کیا بارہ کرو آدمیوں کی تاریخ لکھے گا کیا تیالہ ہے آپ کا مورق ایک ایک محلے میں جا کے ایک ایک قضام و نظب پوچھ کے اس کی ولدیت پر یاب کر کے اس کا سنے ولادت معلوم کرتا ہے تو تاریخ میرے دوست نہ انسانہ کی لکھی جاتی ہے نہ جماعتوں کی تاریخ تو ان کی لکھی جاتی ہے کہ جن کے چشموں عبرو کی کردش کا محتاج و مورک کا قلم اور جہاں یہ جن لے کہ یہ نہ لکھیں تو مصیبت آئے گی تاریخ جو لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی جبر کے عالم میں لکھی ہے دل کچھ اور کہہ رہا تھا دل کچھ اور کہہ رہا تھا اس کے داد تاریخ لکھوا رہی تھی جبر تاریخ لکھوا رہی تھی اور پھر ملوکیت کی تاریخ شاہی کی تاریخ کون پزن کرتا ہے کون پزن کرتا ہے خلافت بہترین ادارہ سہی بہترین ادارہ سہی بہترین ادارہ سہی مگر کوئی ہے عالم اسلام میں جو پھر ایک مرتبہ جمہور سے فیصلہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا کے اپنے اوپے محسن کر دے مہترین ادارہ سہی مہترین ادارہ سہی پسند کرو گے پھر پسند کرو گے نہیں اب نہیں پسند کر دے اب نہیں پسند کر ملوکیت بہترین ادارہ تھا تاریخ لکھی مگر جمہور پھر کر لے کہ اب بنا لیں گے اپنا پادشاہ کہ اس کے بعد اس کا پیٹا پادشاہ سہے کرو گے ہرگر کسی کو بنانا بھی ہوگا تو لکھوا لیں گے قبلدار بیتانائے تو امام حسن کے سلح نامے کو پریشانی سے کیوں دیکھ رہے ہو یہ سلح نامے میں روکا تھا سلسلے کو یہ باک کے باک بیٹا بیٹا کہ باک بوتا نہ ہو یہ وہ منزل تھی کہ جہاں ظاہر ہے سلسلے فکر یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ ان امور کا اعادہ کر دیا جائے جن کو آج آپ نے طے کیا اسلام کی تاریخ دین کی تاریخ بے دینی کی نہیں نور کی تاریخ ظلمت کی ہدایت کی تاریخ ذلالت کی شرح صدر کی تاریخ زیق صدر کی اسلام کی تاریخ اعتداد کی تاریخ نہیں ہے محبتِ الہی کی تاریخ اسلام کی تاریخ جہاں کی تاریخ ہے گھر میں بیٹ رہنے کی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ جہاں کی تاریخ اور جہاں کی منزل پر اللہ اللہ یہ پورا سورہ احضاء میں کیا کروں کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں کہ اپنے حدود سے آگے بڑھتا ہوں آپ کو روکتے ہوئے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ کیوں وقت نہیں آجا اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں گے دو دن اور رہے معلوم نہیں کہ موضوع موضوع کا ہم بیادہ ہو کے نہیں بارال سلسلہ کلام تو جاری رہے گا ابھی تو کتاب کا بحث ہے جس کے آگے آنے والی مجلسوں میں سنت رسول کے بحث ہوگا ابھی تو ہم نے یہ بتلایا کہ کتاب ماقض اعلام کی تاریخ کا اس کے بعد بتلائیں گے کہ حسوہ رسول ماقض ہے وہ آنے والی تخریروں میں دیکھی ہے توفیق الہی اگر شامل ہوگا اب ارز کر رہا تھا جہاد کی مندل سورہ اہذاب سامنے ہے سورہ اہذاب کلہ مجید کا تین تیسوں سورہ ہے اللہ پھر مرتبہ انشاءد ہوتا ہے فوجیں آ رہی تھیں اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دشمن کی فوجیں جمع ہو رہی تھیں اہذاب خندق کی لڑائی قیامت کی لڑائی قیامت کی لڑائی اب سفیان ملا ہوا یہودی ملے ہوئے سارا عرب ملا ہوا سب یونائیٹیڈ فرانٹ لے کر آئے سب مل کر آئے تھے اور رسول اکیلے اور رسول اکیلے تھے اور اطراف سب لوگ بیٹھے ہوئے اور دا بار دشمن کی سوجوں کی زیالتی کو دے اور رسول ارشاد ہوا کہ ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا کہ یہ وہ مندل تھی کہ صاحبہ نے ایمان کے سنوں کا انتقان دیا جا رہا تھا اور دلوں میں زلزلے ہو رہے تھے وزلزلو زلزالا شدیدہ لدل قلوب الحناجر قلیجے مو تک آگئے تھے صاحبہ نے ایمان کے صاحبہ نے ایمان کے قلیجے مو تک آگئے تھے ہنہ علیکہ کبھلے المومنون وزلزلو زلزالا شدیدہ صاحبہ نے ایمان کا جہاں لیا جا رہا تھا زلزلے پر زلزل آ رہا تری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے تدور آئینہم پتلیاں پھرا رہے تھے پتلیاں پھرا رہے تھے گول بار بار پتلیاں پھر رہی تھے تدور دور کر رہی تھے تیری طرف دیکھ رہے تھے فوج آ رہی ہے تیری طرف دیکھ رہے تھے تدور آئینہم جیسے موت سے غشی آئے یہ علم یہ علم کا ارشاد ہوا کہ قیامت کی لڑائی تھی اور جب انہوں نے خوف کو دیکھا خوف یعنی جنگ جنگ کو دیکھا نظر قلوب الحناظر کہ لے جیسے موکو آگئے اور ایسے موقع پر ینظرون علیہ تیری طرف جائے گا پتلیاں پھر آ رہے کہ اللذی یقیعا دے ہی من الموت ایسا معظمہ موت کی غشیہ موت کی غشیہ آگئی ہے اور خیلد اس کے بعد جو کچھ ہوا فَإِذَا زَهَبَ الْقَاف مگر جب وہ لڑائی قتم ہو گئی سَلَّقُوْكُمْ بِعَلْسِنَةٍ فَإِذَا زَهَبَ الْقَائِرِ یا میں نے ترجمہ پورا ننگیا آیتوں کے ترجمہ تو لذب دے گا سورا اہلا سَلَّقُوْكُمْ بِعَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تُجھ سے مل کر زبان چلا رہے دے جیسی کہ خیلچی چلتی ہے بِعَلْسِنَةٍ حِدَادٍ خیلچی کتاب میں زبان تیس تیس چل رہی دی کیوں ہم نے کیا کیا ہم کتنی دور تھے دیکھ رہے دی یعنی جب تک جنگ تھی تَدُورُ وَعَيُنْهُمْ فُتْلیاں پھر رہی تھی فَلَّا زَهَبَ الْقَافِ اور جب جنگ ختم ہو گئی سَلَقُوْكُمْ بِعَلْسِنَةٍ حِدَادٍ عَشِخَةً عَلَى الْخَيْرِ تو تیرے پاس دعوش آئی اب تیس تیس زبان ہلا رہے اس کے بعد کا جملہ عَشِخَةً عَلَى الْخَيْرِ وہ جو مالِ غنیمت جمع ہوا تھا بل اس کے نظر اس کے نظر کہ واللہ کے رضول ہم نے کیسے مدد کیا آپ کی ہم کیسے صادر ہیں عَشِخَةً عَلَى الْخَيْرِ اُدھر نگاہ ہے اُدھر ہے عَشِخَةً عَلَى الْخَيْرِ ایک زمیندار اور ایک بہت بارے جاگیدار میں اپنے سالگرہ کے موقع پر اپنے شائرِ دربار سے کہا ہمارا قصیدہ تیار نہیں ہوا تو اُدھر نے کہا کہ قصیدہ کیا کرتا دعا ہے دعا یہ ہے خوش رہے یوں ہی تو خوش رہے ہر سال گرہ سے ہاں یوں ہی تو خوش رہے ہر سال گرہ سے لا اسی بات پر کچھ کھول مال گرہ سے اسی بات پر کچھ کھول ہاں اسی بات پر کچھ کھول مال گرہ سے اشیحتن علل خیر اشیحتن علل خیر نگاہ اُدھر جمعی ہوئی مجھے دے تو رسول دے اس کے بات تخریر کا اختتام کہ جادوا وما نقم یہ لوگ غصے میں نہیں آئے یہ لوگ غصے میں نہیں آئے اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ مگر جب خدا اس کے رسول نے اپنے فضل سے دولت مند بنا دیا تو جب تو چھے بگو گئے جب خدا رسول نے دولت مند بنا دیا تاریخ اسلام کا یہ ورق اسلام کی تاریخ کا مسلمانوں کی نہیں اسلام کی تاریخ کا یہ ورق عجیب و غریب ہوگا کہ ہر جنگ میں کتنا مال بٹا بڑا دلچسپ ورق ہو بڑا دلچسپ ورق کتنا تو مَا نَقَمُ انتقام نہیں لیا اِلَّا مَگَلِلْكِ اَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ خدا اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تھا ان کو دولت مند کر دیا تھا جو کچھ لے سکتے تھے لے چکے جو کچھ لے سکتے تھے لے چکے ایسی منزل پر دولت مند بھی ہوئے غنی بھی کہلائے مَعرقوں کو بھی خرید لیا اغنیاں بھی بنے ایک بات حرز کروں عزیزوں ایک بات لفظوں کی حد تک جب کبھی ہم کوئی لفظ استعمال کریں تو خدا اور رسول کا گواہ ہے کہ ہم تاریخ کو بڑی وضاحت سے دیکھتے ہیں بڑی وضاحت سے دیکھتے ہیں اور منڈرل ڈیزوریشن نہیں ہے یعنی مطلب یہ کوئی صفت استعمال کریں کسی اور کا خیال ذہن میں ہو ایسا نہیں سارے مسلمان دولت مند ہو چکے تھے سارے مسلمان غنی ہو چکے تھے عبدالرحمن ابن آب کی دولت کا تکانہ نہیں تھا صادب نے ابھی وقعات اور قصرِ عقیق انہوں نے بنوایا تھا پھر سب چاہیے پھر سب چاہیے کہ کون کتنی دولت چھوڑ گیا تو اسی طرح سے محرق کا قلم بھی چلتا چلا محرق کا قلم بھی چلتا چلا تحریف فقط تحریف میں نہیں اللہ کے رسول نے آپ کے لئے تو یہ کہا تھا اللہ کے رسول نے تو آپ کے لئے یہ کہا تھا سب کچھ سہی سب کچھ سہی دنیا کی ساری ستے سہی دنیا کی ساری بدہتیں سہی دنیا کا سارا مال سہی ساری غریمتیں سہی مگر کیا دنیا اس بات کو بھلا دیں گی کہ جس وقت کسی کے پاس کجبھی نہ تھا جس وقت کسی کے پاس کجبھی نہ تھا تو پورے عرب میں ایک ہی عورت تھی ایک ہی عورت تھی جسے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا لٹا دے میرا مال میں اب یہ تاریخ کیا بیان کروں حضرت قصیدہ جب دولت مند تھی تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت قصیدہ کے مقابل میں اپنی دولت کا اعلان کریں معمولی کاروبار کیا کرتے تھے سب بہت معمولی کام بہت پست قسم کے کام کیا کرتے تھے خطیقہ پڑے خرانے کی عورت خافلہ جب چلتا کاروبار تجارت تو شہر والے گاؤں والے قریے والے راستے والے دیکھنے کو جمع ہوئی اتنے غلام ساتھ اتنے نگربان ساتھ اتنے بھراس نگرانی کرنے والے قابلے کے ساتھ ایسی دولت قصیدہ نے یہ اُٹھائے یہ علاقہ اللہ کے رسول صدقہ ہے لے لے یہ تُتھا صدقہ ہے لے قصیدہ کی دولت اسلام کے کام آئی برسو برسو قطیدہ نے روٹی کھلائی ہے کلمہ دوئیوں کو برسو روٹی کھلائی ہے قصیدہ نے کلمہ پڑنے والوں کو قصیدہ بی بی چا کہنے اور جب پہلی مسلم عورت کا جنابہ جہون کے خفرستان میں لے کے رسول پہنچے مکہ میں تو مسلسل آنکھوں سے آس ہو جاری ہے خطیدہ بی بی مر گئی ہے خطیدہ بی بی مر گئی ہے تو اس حالت میں مر گئی کہ گھر کا کام خود کر رہی تھی برطن خود دھوتی تھی کھانا خود پکا تھی کپڑے اپنے اور رسول کے دھوتی تھی یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا اور جب رسول گھر میں واپس آئے تو پانچ برس کی بیٹی فاطمہ گھر میں تھی اب وہی بیٹی جھاڑوں دے وہی بیٹی کھانا پکا ہے وہی بیٹی باپ تبلیغ کے کام سے تھک کے آئے اور باپ کے چہرے پر یا پشت اقدس پر مونٹ کی جلادت ہو تو پانی لا کے دھوئے دستر خان بچھائے اور پھر عبادت کے مسلے پہ جا کے گھر جائے بے قصوں کے والی بے والیوں کے وارث میرے باپ کو بچا لے ارے کم از کم ماں کی لی ہوئی دولت کا مسلمان قیال کرتے اور کہتے زہرہ اگرچہ تمہارا حق نہیں مگر قطیجہ نے اتنا عرشان کیا اے لے لو آپ نے دیکھا ہاں لے تو لیا جاتا ہے مگر اس کے بعد انسان یاد نہیں رکھتا لا تجدو اکثر اہم شاہ کریم ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا خطیجہ کی بیٹی فاقے کرنے لگی خطیجہ کے گھر میں فاقے ہونے لگی زمانہ گزرا یہ بھی وقت یہ بھی وقت گزرا اور اس بیٹی کو جو تمام مسلمانوں کی تاریخ میں واہد اولاد تھی جو زندہ رہ گئی تھی اسے سے بات کوئی اور بی بی تو نہیں تھی نا کوئی اور بی بی تو نہیں تھی نا ممکن ہے پہلے ہو کچھ وہ اس سے کبھی اور بھٹکو ہوگی مگر جب فدق کا حق ماندہ اور اگر کوئی اور زندہ رہتی تو کہنے والا یہ نہیں کہتا تم اکیلی کیا ہو دو بیٹی ہیں اکیلی رہ گئی تھی نا تو اس بی بی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ میری ماں کی اسنی دوزت کبھی باپ سے نہیں کہا میری ماں کا اتنا مال کچھ نہیں کہا چکی پیس پیس کے بچوں کو پالا چکی پیس پیس کے بچوں کو پالا کبھی کبھی آٹا باہر سے منگوا لیتی بچوں کو کھلانا چاہتی اور اگر فقیر آ کے پکارتا وہ بھی دے دے دی جاؤ لیل یہ تا زہرہ کا گھرانا مگر ایک بات تھی فاطمہ کو بڑا قیال تا اپنے بچوں کو بڑی محنت کی تھی اپنے بچوں کے لیے باپ کو تو کھو چکی تھی شوہر کے مسائد دیکھ چکی تھی مرتے وقت شوہر سے اتنا کہا یا علی جب تمہارے گھر آئی کوئی دولت نہیں لائی اللہ کے گھر جا رہی ہوں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں جا رہی یا علی میری ساری دولت یہ دو بیٹے دو بیٹیاں ان کے خیال لکھنا یعب الازن کوئی ان کو تماشا نہ مارے وہ گزرا زمانہ گزرا سیدہ نے بڑی محنت سے ان بچوں کو پا لاتا وہ بچے بڑے ہوئے کل کی بات یاد ہے آپ کو میری تخریز کا حق کری جملہ وہی زینب آئی اور کبھی نہر کو دیکھا کبھی بھائی کی لاش کو دیکھا کہ آتے نہیں ہوسائن اب بہن کو سوار نہیں کرتے زحمت نہیں دوں گا مقتل حسین کے الفاظ یہ ہیں بہت توجہ سے سنیے بنی حاشم میں انسار میں حسین کے احباب میں جتنے ساتھ تھے نا اس میں چون سٹھ بیویاں ایسی تھیں چون سٹھ جن کی گوزیوں میں چھوٹے چھوٹے تھے چون سٹھ بیویاں تھیں جب کربلا سے دھلے ہیں چون سٹھ ایسی بیویاں تھیں کہ جن کے گوزیوں میں شیرکار بچے تھے اور جب قافلہ شام پہنچا تو ناکے اتنے سیر دور آئے گئے کہ فقط دیس بیویاں کے بچے باقی رہ گئے ہمارا یہ مقاقے لکھتے ہیں چالیس یا چمالیس بچے ایسی تھے کہ ناکے سیر دھوٹے یہ بچے ماں کی گوز سے اچھلتے اللہ بکار دی یا علی میرا بچہ یا علی میرا بچہ قافلہ رکھتا نہیں کیا معذرت ہے کیا اپولوجی ہے کیا اعتدار ہے ماں نے اپنے بچے کھو دیے فقط کربلا کی زمین تو نہیں کربلا سے شام تک چھوٹی چھوٹی چالیس چوالیس قبریں بنی ہوئی ہیں یہ قافلے میں جانے والی عورتوں کے بچے ہو گئی جب مدینہ لٹ کے قافلہ واپس آیا تو ایک شیر ہے جو ام قلسون کا وہ شیر آپ سنیے وہ شیر یہ تھا کہ خرج نہ منکا فی الاحلی نہ جمع مدینہ جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو ہماری گوجیاں آباد تھی ہماری گوجیاں بھری ہوئی تھی رجانہ بلا رجال ولا بنینہ مدینہ جب ہم واپس ہوئے تو نہ سر پہ وارس رہا نہ گوجبے بچے ہماری گوجبے بچے